اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اب اس دونوں میں ڈیفرنس ہے نراز اللہ تعالیٰ ابلیس سے بھی ہوا اور نراز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوا لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دے دیا ایک کو دھتکار دیا لیکن دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے نراز ہو کر زمین پر بھیج دیا ایک دوسرے کا دشمن قرار دے دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں قرار دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کو کلمات بھی سکھائے دونوں میں بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی آدم علیہ السلام سے خود کو بہتر سمجھا تھا لہٰذا تکبر اور جان بوجھ کے نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دتکار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جو دربار ہے اس سے برخواست کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو اس کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دتکار بھی دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں گراہ دیتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کسی کو نہ گرائے اور جو شیطان وہاں پر گرہ اس قدر اپنے مقام سے گرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شیطان کے شر سے اس کے ظلم سے اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارا معاملہ اگر ہونا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن اور گمراہ کرنے والا بنانا ہی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لئے ہی بھیجا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا آیت نمبر تیس میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ زمین میں میں اپنا نائب بنا رہا ہوں تو ان کو جنت میں کیوں بھیجا اور جنت میں بھیج کر سزا کے طور پر پھر زمین پہ کیوں بھیجا دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین کے لئے ہی تھا لیکن ایزا چینس ایز این اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وہ جنت میں رہ لیں جب تک وہ رہ سکتے ہیں جب تک وہ اپنے نفس پہ قابو کر سکتے ہیں تب تک وہ جنت میں رہیں اور اگر وہ نفس پہ قابو کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی لیکن جو ہی وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکیں گے اگر نہ رکھ سکے اور گمراہی کی طرف چلے گئے غلطی کر دی تو پھر پریشانی کا سامنا ہونے کرنا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ کی نراز گیا گی تو ایک چانس تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تو اوویسلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنائے ایک نہ ایک دن وہ چانس بریک ہونا ہی تھا وہ غلطی عزت آدم علیہ السلام نے کر دی وہ نہ کرتے تو ان کی اولاد میں سے کوئی کر دیتا یہ ایک نہ ایک دن ہونا تھا لیکن جب تک وہ نہیں ہونا تھا جب تک وہ نہیں ہو رہا تھا تب تک ایک اپرٹیونٹی تھی جنت میں رہنے کی that's the basic logic کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپرٹیونٹی دی کہ جب تک اپنے نفس پہ قابو رکھو گے جنت کے اقدار پاؤ گے نفس پہ قابو نہ رکھ سکے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل سکتی جب اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکو گے غلطی کرو گے نافرمانی کرو گے پھر اللہ تعالیٰ نراز ہوگا اور یہی معاملہ دنیا میں اور زمین پر آنے کے بعد بھی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس پہ قابو رکھے گا اللہ کی فرما برداری کرتا رہے گا یا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا رہے گا غلطی ہونے پہ توبہ کرتا رہے گا تو جنت کا حق دار ٹھرائے گا واپس جنت میں بھی دیا جائے گا جہاں سے وہ اتارا گیا تھا لیکن اگر نفس پہ قابو نہیں رکھے گا نفس کی پوجہ کرتا رہے گا شیطان کی بات مانتا رہے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا اب یہ جو کلمات ہیں جو ربنا ظلمنا انفسنا وعلام تغفلنا و ترحمنا لنا کوننا ملخوسین یہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کرتا رہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستر دفعہ یا اس سے زائد دفعہ باز ربائیات کے مطابق سو دفعہ روز استغفار فرماتے تھے تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے معصوم عن الخطا تھے تو میں اور آپ کس کھیت کی ملی ہیں ہم سے تو بہت زیادہ غلطیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں ربنا غلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّا مِنَ الْخَوْسِرِينَ اے اللہ ہم بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم سے کتائی ہوتی ہے اگر تُو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو پھر ہم بہت نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو گئی تو اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ آیت نمبر اٹھتیس میں کہ اب تم سب کے سب جو ہے وہ زمین میں ہی رہو گئے ایسا نہیں ہے کہ اگلی جنریشنز آپ پھر جنت میں پیدا ہوں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنَ فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اس کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئی جس نے اس کو فالو کیا اللہ کی بات مانی نقص سے قابو رکھا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا یعنی کہ وہ جنت کا ادھار ٹھرائے گا دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی حکامات کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ اس کے سامنے تکبر یا زد کریں گے مزاک اڑھائیں گے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تو ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے